صدا کی رحمت و توفیق سے ہم نے بتایا ہے سجا سج اور ابواہ کو وضاحت سے دکھایا ہے دعا ہے آخر شرب دیکھنے والوں کو لے آئے یوں صدق رحمت اللہ العالمی کے حج بھی کروا ہے السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتا ہو آپ سب خیر و عفید سے ہوگی اللہ رب العزت کی بارغاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دین و دنیا سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین میرے پہرے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی خبر بتاؤں گا جس کو زننے کے بعد آپ چوک جائیں گے اور خوشی کے وجہ سے آپ اچھل جاؤ گے کیونکہ دوستو آج کی یہ شعاب بھائی کی خبر بہت بڑی خبر ہے جی ہاں میرے پہرے دوستو یہ شعاب بھائی کی خبر آپ اپنا دل تھام کر دیکھئے گا کیونکہ دوستو آج کی شعاب بھائی کی یہ خبر سن کر آپ کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جائے گی دوستو ساتھیوں آج کی شعاب بھائی کی یہ خبر آپ کو پورے ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا جی ہاں میرے پہرے دوستو شعاب بھائی انڈیا کو واپس آ چکے ہیں اور شعاب بھائی کا انڈیا میں آتے ہی بہت بڑا استقبال ہوا ہے جی ہاں میرے پہرے دوستو آج میں بات کروں گا شعاب بھائی کے انڈیا کے اندر لائے لوکیشن کے بارے میں یہ سب میں آپ کو پورے ڈیٹرز کے ساتھ بتاؤں گا اس لئے دوستو آج کا میرا یہ ویڈیو بہت خاص ہوں گا اور آپ کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور میرے پہرے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو شعاب بھائی کے بہت شاندار ویڈیو بھی دکھانے جا رہا ہو جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت خوشی ملے گی اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا پروف کے ساتھ میں کہ شعاب بھائی ابھی اس وقت کہا ہے میرے پہرے دوستو اس لئے میرے آپ سے گزارش ہے آج کا میرا یہ ویڈیو پورا آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور لکھیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ شعاب بھائی کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر آگے میں آپ سے اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں سلام علیکم مستقیم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیر کیسے ہیں مستقیم بھائی بہت زبردست قسم کی اپ ڈیٹ ہے میرے پاس آپ کے لئے شعاب بھائی کے حوالے سے شعاب بھائی الحمدللہ جو ہے کوچی ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے بہت زبردست انفرمیشن ہے اور وہاں پہ بڑے جو وہاں کے کیرلا کے لوگ ہیں ملیہ پرسک گاؤں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں کوچی ائرپورٹ پہ ان کے استقبال کے لئے پہنچے اور جس میں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے ہر برادری کے جو لوگ ہیں ان کے ان سے پیار کے لئے ان کے استقبال کے لئے کوچی ائرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں کا بڑا بھرپور طریقے سے ویلکم کیا استقبال کیا اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی وہاں پہ اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا ویلکم کیا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ کچھ ہمارے یوٹیوبر بھائی ایسے ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہب بھائی جو کوچی ائرپورٹ پہ پہنچیں گے اور سب سے پہلے وہاں سے کہاں جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں پہ جائیں گے آفیا کٹ سکول میں جنید بھائی کے باس اور جلندر جائیں گے تو اس طرح کی میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے آپ خود سوچیں اگر شاہب بھائی کو وہاں جلندر جانا ہوتا آفیا کٹ سکول میں جانا ہوتا سب سے پہلے تو وہ پھر وہاں کی کیرلا کی فلائٹ انہوں نے کیوں لی اور کیوں کیرلا پہنچیں تو وہ پھر وہاں سے سیدھی جلندر کی فلائٹ لیتے یا دیلی کی فلائٹ لیتے تو وہاں سے پھر وہ ادھر جاتے یہ لوگ جو بھی اس طرح کی نیوز دے رہے ہیں فیک نیوز دے رہے ہیں میرے پاس جو آپ کے لیے انفرمیشن ہے بڑی اتھنٹیٹک انفرمیشن ہے شاہب بھائی الحمدللہ سمح الحمدللہ کیرلا پہنچ چکے ہیں بہت بڑا سواگت کیا گیا ان کا وہاں پہ اور میں ایک اور چیز بتا ہوں آپ کو یہاں سے وہ گھر گئے ہیں گھر جا کے وہ آرام کریں گے آرام کرنے کے بعد جو ہے پھر صبح چونہ طریق کو ان کا وہاں پہ پروگرام ہے کانجی پروگرام ہے بہت زبردست کسم کا عالی شان پروگرام ہے اس کی ان میں شرکت کرنی ہے اور وہاں پہ پھر وہ جو ہے اپنا وہ سواگ بتائیں گے سفر کے حوالے سے اور کچھ لوگوں کو موٹیویشنل جو ہے وہ بتائیں گے اور شاہب بھائی کا اتنا زبردست ویلکم ہوا کوچی ائرپورٹ پہ آپ یقین مانئے جہاں تک میرے پاس انفرمیشن ہے کوچی ائرپورٹ پہ اس سے پہلے کبھی بھی تنا رش نہیں ہوا جتنا آج جو ہے وہ رش ہوا ہے بہت زبردست کسم کا جو سواگت کیا گیا ہے ان کا اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ وہاں کی کوئی ویڈیو بھی میں آپ کو دے دوں تو آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اور میں ایک اور چیز آپ کو لاس میں ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ کو بتائیں سب سے پہلے اور سب سے اچھی اور سب سے کنفرم جو ہے اپ ڈیٹ آپ کو یہی سے ملے گی ہمارے پیاس تمام دوستوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے اچھی انفرمیشن آپ کو ہمارے چینل پہ ہی ملے گی آپ مستقیم بھائی کی چینل کو سبسکرائب کر لے اگر نئے ہیں تو اور جو سبسکرائبر ہیں جو پرانے ہیں وہ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور شیاب بھائی کے لئے ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ ضرور لکھے گا دوستو ساتھیوں جیسا کہ آپ نے دیکھا شیاب بھائی کا یہ ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شیاب بھائی ابھی اس وقت کہا ہے جی ہاں دوستو شیاب بھائی ابھی اللہ کے فضل و کرم سے انڈیا آ چکی ہے اور اب شیاب بھائی اپنے شہر کیرلا کے ملہ پورم گاؤ پہنچ چکی ہے جی ہاں دوستو میرے پیارے دوستو یہ ہم سب کے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ شیاب بھائی نے پہدل سفر کر کے اپنا حج ادھا کر لیا ہے اور ما شیاب بھائی اب انڈیا واپس آ چکی ہے دوستو اللہ رب العزت سے بس یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آپ کی کیرائے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں مجھ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور دوستو شیاب بھائی کس کے آگے کے اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ